میسون چکرتی نے فلموں مانے کے لئے کافی سنگھرز کیا اور سرواتی دور میں وہ کسی کسی فلم میں ایک دو شوٹ میں ہی دکھا کرتے تھے جیسے دو انجانے یا مزدیپ اور ان کی سنگھرز کی داستان کافی لمبی ہے لیکن ایک بار انہیں تریسل فلم میں کام ملتے ملتے رہ گیا جانتے ہیں آج کے ویڈیو میں یہ سب کیسے بوا ہلو اور نمازتے دوستوں کیسے آپ لوگ امید کر رہا ہوں کہ نائی کو انجائے کر رہا ہوں میں ہوں گووین اور آپ کا سعبت کرتا ہوں اپنے چینل پر جس کا نام ہے بولی بچان بات 1976 کی ہے میتھن چکورتی اس وقت ممبئی میں ایک پلے بوئی نام کا ایک ٹیلر شاپ تھا جہاں وہ اکثر جائے کرتے تھے ایک پر یوں ہی وہ ٹیلر شاپ کے پاس پہنچ گئے وہاں پر سلیم خان بیٹھے رہے تھے سلیم خان کو میتھن جانتے تھے اور انہوں نے سلیم خان کو دیکھنا سرو کیا سلیم خان کو دیکھے یہ لوگوں کو بار بار دیکھ رہا ہے تھوڑی دن بعد سلیم خان کھڑے ہوئے اور میتھن کے پاس جا کر میتھن کو کہا کہ تمہارے چہرے میں ایک کسیس ہے تم فلموں میں کیوں نہیں کہہ کرتے ہیں یہ سن کر میتھن نے کہا سر ابھی ابھی میں کونے سے اپکی اڑیے سے گریجوٹ ہو کے نکلا ہوں اور کام کی تلاس میں یہ سنتے ہی سرین خان بن سے کہا کہ تمہارے چھوڑ سے مجھو وہ ایک فلم منا رہے ہیں اور اس میں وہ اپنے کارٹ کو تلاس کرتے ہیں سایت تمہارا کام بڑھ جائے اور انہوں نے میتھن چکراتی کو یہ شاپڑ کا ایڈریس دی تھا میتھن چکراتی بھاگے بھاگے یہ شاپڑ کی آفیس میں پہنچے لیکن تب تک دے دو چکی تھے کیونکہ میتھن چکراتی جس رول کے لئے جا رہے تھے وہ پونم گھیلوں کے اپوسیٹ والا رول تھا اور ان کے ماہ پہنچتے تک یہ شاپڑا نے اس رول کے لئے سچین کو فائنل کر دیا تھا اور اس طرح پھر سراتی دور میں ایک ایسا پھلتا میتھن کو ملی کی تھی تو دوستو یہ کہانی تھی میتھن کے سنگرس کی ایک داستہ جو آج میں نے اپنے ویڈیو میں بیعا کی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند لیا ہوگا اور اگر ویڈیو پسند لیا ہے تو لیکچ جب کریں اور اس طرح کی خوبصورت ویڈیو دیکھنے کے لئے ہماری چینل کو سبسکر کرنا نام کریں ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں